اتحاس جب بھی سب سے سرما یودھا کا نام لے گا تو وہ ہوگا کرشن کے چاہیتے ارجن کا لیکن وہی اتحاس یہ بھی جانتا ہے کہ ایک اور یودھا بھی تھا جسے بانوں میں ارجن کو ٹک کر دینی کی طاقت تھی اور وہ یودھا تھا سوری دیو کا پتر گرن جو سوری دیو کی تیئے ہوئے قوچ اور کنڈل کے ساتھ چنماتا ایسے قوچ اور کنڈل جن کے دیو وردان نے قرن کے بازوں میں اتنا پل بھر دیا کہ دیو تب ہی اس کی طاقت کے سامنے کام دیتے جن کے شکتی اتنی تھی کہ برہمان کے تینوں لوگوں میں ایسا کوئی استرہ نہیں بنا تھا جو قرن کے شریف سے اس کی آتماں کو الگ کر سکے کیونکہ جب تک سوریہ دیو کا آشیروات سوریہ کی کرنے یا چندرمہ کی روشنی بن کر قوچ اور کنڈل کو شرم دے رہا تھا ان کا پتر امر تھا سوریہ کی کرنے جب ید کے آرم کی گھوشنا کرتی اور ان کے دیج سے بل پا کر جب قرن کے بازوں دھنوش کو تھامتے تو اس کے دھنوش سے نکلے ہوئے تیر موت بن کر برستے قرن کے اس وردان کا کہر جب پانڈووں کی سینہ پر ٹوٹا تب قرشن کو احساس ہوا کہ قرن کی اس شکتی کا جواب رن بھومی میں دینا سمبھو تھا وہ جانتے تھے کہ قرن دانویز تھا اور سنان کے بعد بھیکشاہ میں جو کچھ بھی قرن سے مانگا جاتا وہ اسے دینے سے انکار نہیں کرتا تب قرشن نے بھیجا اندر دیو کو اندر دیو نے روپ لیا ایک برہمن کا اور قرن سے اس کا قوچ اور کنڈل مانگا اندر دیو کی یہ چطورائی قرن نے پہچان دی لیکن پھر بھی اس دانویر نے انہیں قوچ اور کنڈل دے کر مہا بھارت کے ید کی قائع پرڑ دی اس گھٹنا کے بعد نہ ہی کوئی قرنت نہ ہی کوئی گاتھا دوبارہ کبھی قوچ کا ورنن کر دی ہے پر انتو کچھ کہانیاں ایسی بھی ہوتی ہیں جو لکھی نہیں پشتوں سے بتائی جاتی ہے اور ایسی ہی ایک کہانی یہ تھی کہ سورک تک جانے سے پہلے اندر دیو نے دھرتی پر ہمالے کے پروتوں میں ایک سمادی بنائی جہاں قرن کا قوچ اور اس کے کنڈل ہمیشہ کیلئے لکھ دیئے گئے